بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین نیک انسان کی اور گناہگار انسان کی اور کافر کی روح کیسے قبض ہوتی ہے اس کا حوالہ ایک میں آپ کو پیش کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک و موت کو کہا کہ تو اللہ کی حکم سے میری روح قبض کر اور پھر واپس ڈال دے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ روح قبض ہونے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تو ملک و موت نے اللہ سے اجازت لی اللہ نے اجازت دی تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کی اور واپس ڈالی تو پوچھا کہ موسیٰ کتنی تکلیف ہوئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جیسے ایک ریشمی کپڑا ہو ریشمی کپڑا ہو اور اس کو جھاڑیوں میں ڈال دیا جائے کانٹے دار جھاڑیوں میں ڈال دیا جائے اور اس کو جب کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی یہ تو نبی کا حال ہے نیک جو انسان ہوتا ہے جو نیک انسان ہوتا ہے جس پر اللہ نے جنت واجب کر دی ہو جس پر اللہ نے اس کے مقدر میں جنت لکھ دی ہو کہ اس نے جنت میں جانا ہے تو جب ملک و موت جب فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے تو ایک نورانی چہرے میں آتا ہے نورانی چہرے میں اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عمد الرسول ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا مومن بندہ میرا مومن بندہ مرنے سے پہلے کلمہ ضرور پڑھ لیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہیں لوگ جن کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کی چاند نکل جائے اور جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں گناہگار لوگ ان کی روح کبز کیسے ہوتی ہے ان کے سامنے جب فرشتہ آتا ہے تو سیاہ رنگ میں آتا ہے کلمہ اس کے ماتھے پہ بھی لکھا ہوتا ہے لیکن وہ گناہگار شخص اس کلمہ کو پڑھ نہیں سکتا وہ بنا پڑھے ہی اس کو موت آجے گی بنا پڑھے اور کافر کی روح کیسے قبض ہوتی ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جب ہم کافروں کی روح کبز کرتے ہیں تو فرشتہ اس کے موں میں ہاتھ ڈال کے اس کی روح کبز کرتا ہے موں میں ہاتھ ڈال کے تو اب اندازہ لگائیں کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی جب کافر کی روح کبز ہوتی ہوگی یا گناہگار کی روح کبز ہوتی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی روح کی کبز جب وہی اتنی تکلیف تو عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا تو ہمیں اللہ سے ہما وقت یہ دعا کرنے چاہئے کہ اللہ پاک ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ کرے اور جب جان نکلنے لگے تو اے اللہ تو ہمیں کلمہ نصیب فرما ہمیں کلمہ نصیب فرما تو خوش قسمت ہیں لوگ جن کی جان کلمہ پڑھتے ہوئے نکل گئی سجدے میں نکل گئی کسی کی ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ سجدے میں جان نکل گئی کسی کی رکو میں گیا ہے جان نکل گئی تو بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے لوگوں کو کہ دیکھو سجدے میں تھا اس کی روح کبز ہوگی کسی کی سوتے میں جان نکل جاتی ہے سویا وہاں پھر اٹھا ہی نہیں کوئی حادثات میں مارا جاتا ہے کوئی ہوا میں جہاز میں اڑ رہا ہے جہاز کریش ہو گیا پتہ ہی نہیں لگا انسان کہاں گئے ایسے حادثات سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے آپ کو ہم کو تمام مسلمانوں کو اللہ پاک ان حادثاتوں سے محفوظ رکھے تو موت اللہ فرماتا ہے کہ دنیا بڑی دنیا ایک محدود ہے دنیا ایک محدود ہے ایک لہمے کی ہے تو دنیا کے پیچھے مت دوڑو دنیا کے پیچھے مت دوڑو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے پیچھے مت دوڑو دنیا ایک تھوڑی سی پونجی ہے تو آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے آخرت کی تیاری کرو آخرت کی تیاری کرو آخرت کی تیاری کرو جب آخرت کی تیاری کرنا شروع کرو گے تو اللہ پاک تمہاری فکر خود کرے گا اور انشاءاللہ زیز زندگی میں دنیا ہی میں آپ کو سب کچھ ملے گا بن مانگے ملے گا بس ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں جھوٹ غیبت حرام ان سب چیزوں سے بچیں تاکہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر ہو ملتے ہیں اگلے پوراں پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ